بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جانیں گے سامانی حکومت کی طرح ایک دوسری بڑی خودمختار سلطنت بنو بوہ کے بارے میں جو کی 932 عیسوی سے 155 عیسوی تک تقریباً 123 سال قائم رہی دراصل یہ حکومت بھی ایرانی خاندان سے تعلق رکھتی تھی جس کا بانی ابو شجا بوہ تھا اور اس حکومت کے سنستا پک تین بھائی علی حسن اور احمد تھے اور جنہیں اماد الدولہ رکن الدولہ اور مازد دولہ کا لقب ملا انہوں نے ایران اور ایراک میں الگ الگ حکومتیں قائم کی تھی اماد الدولہ ان کا مکہ شاشک تھا اس کے بعد یہ حیثیت رکن الدولہ کو حاصل ہوئی اور جس کے بعد مازد دولہ اور اس کی اولادیں اس خاندان سے مکہ شاشک بنی اس حکومت میں تقریباً 11 حکمران ہوئے جن میں عزد الدولہ نے 946 عیسوی سے 982 عیسوی تک حکومت کی یہ حکمران بادشاہ بننے سے پہلے 28 سال تک فارس اور کرمان کا گورنر رہا اور بادشاہ بننے کے بعد اس نے اپنے زمانے میں آوام کی بھلائی کے لیے بہت سے کام انجام دیئے اس نے ڈاک کا نظام اتنا آسان کر دیا تھا کہ قاسد سات دن میں شیراز سے بغداد پہنچ جاتا تھا جبکہ دونوں شہر کے بیچ تقریباً 600 میل کا فاصلہ تھا اس کے زمانے میں اتنی شانتی ویوستہ تھی کہ بنا خوف کے کافلیں سفر کیا کرتے تھے وکاس کے کاموں کی بات کریں تو اس نے نہرے خدوائیں پل بنوائے سچائی کے لیے ایک بہت بڑا باند بنوایا جسے امیر باند کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ باند اب تک موجود ہے اس حکمران کا ایک بڑا کارنامہ بغداد میں ایک وشال اسپتال قائم کرنا ہے جو کی دجلہ کے کنارے ایک وشال بھون میں قائم تھا اس زمانے میں پوری دنیا میں کوئی اسپتال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس ہسپٹل میں آپریشن سے لے کر آنکھوں کے علاج تک ساری سویدائیں موجود تھیں اس اسپتال کے خرچ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے حکومت نے ساڑھے سات لاکھ روپے کی سالانہ جاگیر دے دی یہ اسپتال نو سو اکیاسی عیسوی سے بارے سو اٹھاون عیسوی تک تقریباً دھائی سو سال تک قائم رہا عز الدولہ کے بعد بنو بوہ کی حکومت میں بخراو شروع ہو گیا بوہی خاندان کے شہزادوں نے الگ الگ حکومتیں قائم کر لی اور دھیرے دھیرے اس حکومت کا ایک ہزار چوون عیسوی میں سلجوکیوں کے دوارہ خاتمہ ہو جاتا ہے اس حکومت کے دور میں گیان اور ساہتے کے میدان میں بہت سے کام ہوئے عربی بھاشا کا سب سے بڑا شاعر متنبی اور مشہور چکتسک اور دارشنک ابن سنا جنہوں نے میڈیکل سائنس پر شفا اور فلوسفی پر قانون نامی جیسی کتاب لکھی یہ دونوں کتابیں عربی میں تھیں جنہیں بعد میں لیٹن اور یوروپ کی دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا جس کے بعد فرانس جرمنی اٹلی کے اسکولوں میں کئی سو سال تک یہ کتابیں پڑھائی جاتی رہیں اسی طرح جیو ویگیان سے سنبندت ویگیانک ابن حیسم بھی اسی دور میں ہوئے جنہوں نے کتاب المناظر اور رسائل اخوانس صفا جیسی مشہور کتابیں لکھی جن کو بعد میں لیٹن میں ٹرانسلیٹ کیا گیا جس کی مدد سے یوروپ کے بہت سے ویگیانکوں نے فائدہ اٹھایا اس کے ساتھ ان کا کہنا ہے تصویر لینے والا کیمرہ جس صدہانت کی بنیاد پر بنایا گیا ہے وہ صدہانت سب سے پہلے ابن حیسم نے ہی پیش کیا تھا ہم کہہ سکتے ہیں اس دور میں گیان اور ویگیان کے چھتر میں بہت کام ہوا تو یہ تھے کچھ کارنا میں جو بنو بوہ سلطنت کے دور میں پیش آئے آگے جانیں گے ایک اور خودمختار سلطنت کا دور یعنی سلطنت فاطمی اور اس دور کی کچھ اہم گھٹنائیں 909 اسوی سے 1171 اسوی تک دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے